یعنی زہر قین وہ ایک پیکر خلیق جو تازہ تر ہے قافلہ حق کا ہمطریق جو منزلِ ضرورت پہ شامل ہوا ابھی اور حق کا چند روز جو پہلے ہوا رفیق اس کی وفا کا جوش ہے سب سے بڑھا ہوا ہے اخلی پہلی لہر سے دریاں چڑھا سن کر سن کر دوہر قین کی تقریرِ زی شرف جوشِ وفا کی لہر ہے مجمع میں ہر طرف اقرارِ نصرتوں طلبِ حق کے واسطے بے چین ہیں حسین کی انسارِ سربقب تھی جن میں معرفت کی تجلی کھڑے ہوئے تھی جن میں معرفت کی تجلی کھڑے ہوئے نافع بنِ حلالِ جملی کھڑے ہوئے نافع بنِ حلالِ جملی کھڑے ہوئے مولا نے کی حلال کے حق میں دعاِ خیر مولانے کی حق میں دعا خیر منظر کی یہ کرن گئی حل کی نظر میں تیر مولانے کی حلال کی حق میں دعا خیر منظر کی یہ کرن گئی حل کی نظر میں تیر بیٹھے ادھر حلال ادھر اٹھ کھڑے ہوئے جوچے ولائے سید ابرار میں بریر انداز تھا مطانت قہر امتزاج کا ایک شاہکار تھے حمدانی مزاج کا ایک شاہکار تھے پھر لشکر حسین چلا دھوم دھام سے گزرے عزیب و قادسیہ کے مقام سے آ کر رکا ہے منزل بیضہ پر قافلہ پھر آپ نے خطاب کیا خاص و آن سے گویا ہوئے حسین صدا گونجنے لگی اور خطبے کے دب دبے سے فضا گونجنے لگی خطبے کے دب دبے سے فضا کھولے جو لب امام نے منظر بدل گئے کھولے جو لب امام نے جو منتشر تھے قافلے والے سبھل گئے بدلی جو رت تجمل فخر کلیم سے ذرے بھی ایک سکوتِ مجسم میں ڈھل گئے موجِ ہوا کا ساز بھی خاموش ہو گیا موجِ ہوا کا ساز بھی خاموش ہو گیا خور پاس آکے پھر ہمتن گوش ہو گیا موجِ ہوا کا ساز بھی خاموش ہو گیا خور پاس آکے پھر ہمتن گوش ہو گیا خور پاس آکے پھر ہمتن گوش ہو گیا گرمی کا ہے وفور کوئی سائبہ نہیں گرمی کا ہے وفور کوئی سائبہ نہیں سیرا ہے یہ عرب کا کوئی گلستہ نہیں پہ ہم برس رہی ہے سروں پر غزب کی دھوک خدبہ مگر سماعتِ غرب پر گرا نہیں خدبہ مگر سماعتِ غرب پر خدبہ مگر سماعتِ غرب پر گرا نہیں سیرا کی تیز لوبی کہاں رخ پہ بار ہے سیرا کی تیز لوبی کہاں رخ پہ بار ہے خدبہ نہیں ہے ایک شجرِ سایہ دار ہے خدبہ نہیں ہے خدبہ نہیں ہے امام کے خدبات ہیں جو ہمارے چوتھ نے پڑھے ہیں بہت سے خدبیں ہیں تو مجھے ایک میں بیچانتہ لے گے مجھے ایک خدیث مل گئی اور بس میرا مرسیہ اس کے مکمل ہوں گیا خدبہ نہیں ہے ایک شجرِ سارہ دار ہے ڈالی نظر جو حادی حق نے ادھر ادھر ڈالی نظر جو حادی حق نے ادھر ادھر دیکھا کہ غربی ہے وہیں آگے قریب تر مقصد جو تھا کہ حق کی تجلی ہو آج کار تقریر کے افق پہ ہوئی جلوہ گر سہر پھوٹی کنن پھوٹی کنن جو مطلع حسنِ خطاب سے پھوٹی کنن جو مطلع حسنِ خطاب سے پھوٹی کنن جو مطلع حسنِ خطاب سے کی افتداء حدیثِ رسالت معافی پھوٹی کنن جو مطلع حسنِ خطاب سے کی افتداء حدیثِ رسالت معاف سے آپ نے یہ حدیثیں پڑی اس میں ایک حدیث دو بندس میں کہ سنو حدیث دل میں جو عرفان کا جوش ہو سنو حدیث دل میں جو عرفان کا جوش ہو جب تختِ ذر پہ آمیرِ ایمان فروش ہو سنو حدیث دل میں جو عرفان کا جوش ہو جب تختِ ذر پہ آمیرِ ایمان فروش ہو گر اپنے دستِ جبر سے پھیلا رہا ہو ظلم اور اس کے اس عمل پہ مسلمہ خموش ہو بزمِ حدا کی حلقہ بگوشی نہیں ہے یہ ایک تائیدِ ظلم و شرحِ خموشی نہیں ہے بزمِ حدا کی بزمِ حدا کی حلقہ بگوشی نہیں ہے یہ تائیدِ ظلم و شرحِ خموشی نہیں ہے شرقی معاونت میں جو تن مند شریف ہے شرقی معاونت میں ہر عمر میں وہ خیر کا دشمن شریف ہے یعنی جو کینا قولن و فیلن مخالفت پھر خود بھی اس میں قولن و فیلن شریف ہے شرقی معاونت میں شرقی معاونت میں جو تن مند شریف ہے ہر عمر میں وہ خیر کا دشمن شریف ہے یعنی جو کینا قولن و فیلن مخالفت پھر خود بھی اس میں قولن و فیلن شریف ہے خوددار ہو خوددار ہو تو اپنے فرائض کو جان لو خوددار ہو تو اپنے فرائض کو جان لو نیت کو اس حدیث کی چھلی میں چھان لو نیت کو اس حدیث کی